آئے تھا ہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کا شکریہ دا کرنا ہوں اور میں شروعات میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا بھاشن ہوا تھا الحمدللہ اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کفیل میں اہلِ بھائیت کے صدقے کفیل میں ہم کو بولنے کا موقع ملا میرے قیال سے میں ایک آدھا گھنٹہ یا پینٹیس کنٹ کچھ بولا ہوں گا اس میں سے ایک چیز کو ہمارے چاہنے والے اگر میں بولا نہ مانوں تو بولونا لگتا ہے کہ میرے سسرال والے اس پر تو فتوہ نہیں لے سکتے آپ آپ کو رشتہ دار بنا لیے ہو ساری خدا یہ ایک طرف ساری خدا یہ ایک طرف اس کے بعد نہیں بولوں گا مانا بولیں گے یہ بھی ہم کو بول دی ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے دوستوں کو کہ میں ان لوگوں کے خلاف بولا اور آج بھی بولوں گا اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک شوشہ چھوٹے سے وہ ایسی قاموش ہو جائے نہیں بھوگا آپ توفان کو چھڑے گے تو توفان آور بڑھے گا تو میں ان لوگوں کے خلاف بولا جو ہے مٹھی بڑھ مگر آٹھ یا نو پرسندی ہے مگر وہ ہم پر حاکم بنتے آئے ہیں ہم کو خیدی بناتے آئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کے بارے میں بولا اب جہاں تک رہا سوال موزز علماء کرام کا یہ بھی ریکارڈ کر لو میرے سسران بڑھ لوں گھر ایک ہی ہے یہ بھی ریکارڈ کر لو کہ جہاں تک علماء کرام کا معاملہ ہے میرا آخیدہ ہے ابودعود شریف کی حدیث ہے ہمارے مہاراستران کے جنرل سیکیٹری مولانا اشرفی بیٹھے ہیں جامت الاسرفیہ کے یہیں سے پڑھ پڑھے لکھے ہیں ابودعود کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہے علماء انبیاء کے وارثین ہے یہ میرا خیدہ ہے اور شاید ان کو نہیں معلوم ان کے علم میں ضافہ کر دیتا ہو یہ آٹھ نو پرسنٹ لوگوں کے بارے میں کہ فقہ کی کتاب ہے ہدایہ صحیح کہوں ہوں دونوں عالم ہیں فقہ کی کتاب ہے ہدایہ ہدایہ کے جلد اول پر ایک حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا صحیح ہے میں تو جانے لوں آئے ہمارے تھمزہ یہ بڑے اخط مند ہے یہ بہت اوشیار نے چالا کے تو فقہ کی کتاب ہدایہ میں لکھا گیا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا تو اسی لیے امام آزم ابو حنیفہ نہیں ہے مگر زندہ ہے امام شاہ فائی رحمت اللہ نہیں ہے زندہ ہے امام احمد بن حنباز نہیں ہے مگر زندہ ہے امام مالک نہیں ہے مگر زندہ ہے حافظ اللہ نہیں ہے مگر زندہ ہے کیوں زندہ ہے اپنے علم کی وجہ سے اب حسد الدین ویسی ان تمام علماءوں کے ان تمام آئماء کے پہروں کی دھول یا خات بھی نہیں ہے میں پھر سے کہنا ہوں کہ میں اگر مجھے علماء اکرام سے ملتا ہوں ملاقات کرتا ہوں تو میں اپنا سر اپنی نظروں کو چھکا کر رہتا ہوں کیونکہ یہ حدیث ہے بداعو الشریف کی تو میں لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ پیارے سسرالی رشتہ دار اتیاد کرو تم کو حسد الدین ویسی جیسے ادمی کی زبان سے مخابلہ کرنے والا نہیں ملا ہوگا مجھے اور اگر اور بھی کچھ بولنا ہے تو پھر کل بھی جلسہ پھر جواب دوں گا اور پھر پانچ تاریخ کو بھی آنگا میں پانچ کو بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا کملی والے کے صدقے میں مبارک پور کو آتا رہوں گا آتا رہوں گا بھر چاہے گا اینشاءاللہ کوئی مائک اللہ میری زبان کو نہیں رکھ پائے گا انشاءاللہ تو میرا جو اٹیک تھا میرا جو حملہ تھا حملہ آٹھ نو فیصد وہاں پر تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا بے خابو ہوگے کہ ہمارے سیاسی آخاں پر بول دیئے ارے ان تمہارے سیاسی آخاں کے باپ کے باپ پر بولوں گا یوں بولوں گا بھارت کا سمیدان ہے بھارت کا سمیدان جس کو بابا صاحب امیت کر نے بنایا فریڈم آف ایکسپریشن آزادی ازار خوال ایک بنیادی رقھا ہے میں بولوں گا اور بولتا ہوگا تو یہ کلیاریفیکیشن ٹھیک ہے اور بولیں بس رکھ جاؤں یہاں پہ دوبائی اور آگے رکھ جاؤں پھر دیکھتے کل کیا ہوگا ہم کسی کا خرزہ باخی میرے رکھتے سنوہ کے لیے ہم کسی کا خرزہ میرے باخی خوددار ادمی ہے اگر تم خرزہ باخی رکھو گے جانا پھر جائے تیسری بات یہ آہ بین جائے 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 کوئی نہیں آگا تمہارے میرے بیچ میں انشاءاللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتا ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلامے اور ہم سب عشید نبی ہیں دیکھ رہا ہائی پین کوئیس دیکھتا رہا پیارے خالی ہم دیکھنے کی چیز نہیں ہے سنکے اوٹ ڈالو گھنڈو بھائی کو دائیں گے نا خطن پہ دمائیں گے نا چلیے اب تیسری بات جو بولنا چاہ رہے تھے آپ کو اکس بھائی 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 آپ زیادہ بھائی بھائی سارے خدا یہ ایک طرف نہیں وہ نہیں بھائی تو بھائی ہم دیسرا پوائنٹ آپ کو یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ناراض گی ہوئی تھوڑا پریشان ہو گئے ہم ان کو بتانا چاہ رہے کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ علماء اکرام ہے یہ امام ہے مگر یاد رکھئے دنیا جب تک قائم رہے گی حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکرا ہوگا حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکرا ہوگا حق کے غلوے کے لئے عیسار اور خوربانی دینا پڑتا ہو اور باطل ہمیشہ کوشش کرتا طاقت کے باب موتے پر باطل یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اقتدار ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس خلا ہے مگر حق کے پاس طاقت صرف سچائی ہوتی ہے اور سچائی ہمیشہ آلے بات جیسا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے جو آٹھ نو فیصد ہے ان کو سمجھانے کے لئے کہ موسیٰ موسیٰ علیہ سلام ہے فیرون کا دربار ہے فیرون کا دربار ہے موسیٰ ہے موسیٰ فیرون کے دربار میں جادوگر جادو کرتا ہے جادوگر جادو کرتا ہے تو موسیٰ علیہ سلام نے اپنا آسا پھیکا تو جادوگر کا جادو ختم ہو گیا فیرون سمجھا کہ پانی میں دوب جائیں گے اللہ نے کا دوب گیا یزین کے پاس طاغت تھی فوج تھی حاکم تھا سمجھتا تھا کہ لاکھوں کا لشک امار حسین اور اہل بیعت کو ختم نہ دے گا مگر کل بار کا میدان اس کے ریکزاروں سے آج بھی آناز آ رہی ہے اس دریائے دزلہ کا کنا راج اللہ بیعت قوم سے لال ہوا وہ آج بھی تم کو پکار کر رہا سلو مبارک مور گیا آم اگر تم حق کو کی نیاب کر نا چاہتے ہو تو حسینیت کی پچھن کو لنکل دو بار رکھون حسینیت کے پچھن کو بزر کر دو یزین مردہ تھا مردہ رہے گا حسین زندہ تھے ہے اور صبح خیانت تک زندہ رہے گئے تو یہ جبرا جو ہے حق اور باطل کا ہے اب اگر کوئی واقع فیرون کو اس کی چاپ اوز ہی کرتا ہے تو اس کو فیرون کی جماعت کا بولیں اگر کوئی یزید کی تائید کرتا ہے ظالم کی تائید کرتا ہے تو اس کو کیا بولتے آپ جانتے مگر حسد الدین ہوئی سی یہ بات تو میں نے اپنے علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا میں اپنے مرؤم والد سے تردیت حاصل کی کہ ظالم کتنا بھی قوی ہو تم حسینیت کے پچھوں کو بلند کرو سچائی کو بیان کرو اور جیسا جنو عبدین نے یزید کے دربار میں سچائی کو بیان کیا عصد الدین ہوئی سی اسی جنو عبدین کے ست قیر میں اللہ نے بھوقا دیا کہ باتیوں کے سام میں حق کو بیان کریں رکھو عدی جم کے لگاؤ سنیے ایک بات یاد رکھئے یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کی محبت ہے میں اس کا سلام کرتا ہو مگر شیر کون ہے معلوم آپ کو شیر کون ہے معلوم آپ کو شیر علی ہے علی آئے خاص اصد اللہ اصد الدین ویسی تو ان کے پیروں کی بھول بھی نہیں میرے عزیز دوستو اور دوستو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ متحیر ہو جائیے متحیر ہو کر اپنے اوڈ کا استعمال مللی سے مگر جو آج مفتی اسماعیل تو میں ہمارے گنگر بھائیوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یان کا مسئلہ ہے یان کا رام میٹیل کا مسئلہ ہے میں اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا تھا اور جب آج سے دو ہزار سترہ یا کھارہ میں ایک میٹنگ بلائے گئی تھی اس میٹنگ میں بھی میں گیا تھا تو آپ ہمارے منکر بھائی سن ستاون کی جنگ آغازی کے بعد کوئی مہوں سے کوئی مبارک پور سے نکل کر کوئی مال داؤ گیا تو کوئی سولہ پور گیا میں آپ دماؤ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی لائے میں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہر جز بات کی فکر مت کر کہ آپ پر کوئی تکلیف آئے گی تو اس دن ہوئے سی اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے گا اور آپ کے ساتھ خندے سے خندہ ملا کر میں اور عزیز دوستو اور مزردو چھٹی چیز جو آپ یہ بتانا چاہتے کہ گردو جمالی صاحب نے اپنی تخریر میں شاہر گردو جمالی صاحب نے کہا کہ انہوں نے منجلس اتحاد اور مسلمین میں کیوں شمولیت اختیار کی اس لیے اختیار کی کہ ان کو اپنی عزت مال سمار ان کی غیت ان کو پیاری تھی میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خدار بنایا اللہ ان کو اور خدار بنا دی مگر میری عزیز دوستو اور مزرگو تکلیف بھی ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک شخص جس کو سماج وادی پاٹی دعوت پیچھے پڑ گئے آؤ آؤ ہمارے پاس ایک بات آپ میرے سوال کا جواب دے دی جیے اگر میں کہ آپ کے گھر میں آجاؤ آپ کی چوکت پر آجاؤ آپ سے کہ میں آپ سے ہاتھ پھڑا کر پی کر لاؤ کہ آپ گدو جمالی کو ووٹ دے دو گے تو اگر آپ اپنے گھر میں مجھے بلا کر بٹھا کر پانی پلا کہتے کہ جاؤ ہو ایسی ہم تم کو وعدہ کرتے کہ ہم تم کو اوٹ دے گے جب گدو جمالی کو اکیلیش نے گھر پر بلا گھر پر بلا جھوٹ بلا گھر پر بلا جھوٹ بلا اور جھوٹ بول کر بھوکا دے دیا یہ سماج بادی پاٹی کے نیتا اکیلیش یادف کا کردار ہے کہ گھر کو بلا کر گدو بھائی آزم گھر نے کہا سلن نہ لو گدو بھائی نے کہا کہ ہم مبارک پور کے بدائے کر ان کو آشواشن دیا تیقن دیا اور اس کے بار لولی پاٹ پر لولی پاٹ لولی پاٹ پر لولی پاٹ اب جو سماج آدھی میں رکھ گئے ہیں چوسو لولی پاٹ چوسو مالو سیڈی گاجر کی پنگی کی سبتہ میں لگانے والے لگان دو کو ماری بات کو لکھ رکھ دو گڑڈو جمالی صاحب نے ایک بہترین فیصلہ دیا ہے ایک بہادری کا فیصلہ دیا ہے اور اہلونے فیصلہ اپنے لیے لیے لیا یہ بات آپ کو سمجھ نے کی ضرورت ہے گڑڈو جمالی کو چٹکٹ کٹنا یہ مبارک پور کی جنتہ کی توہین ہے سمجھ سمجھ ہے جس سے آگے بہت 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 سکتا ہوں انتظار کروں گا آج کی رات کا کر جہاں مرے گڑڈو بھائی ترسا کر جہاں مرے گڑڈو بھائی ترسا میرے عزیز دوستوں اور مزردوں یہ ایک اصلی چہرہ سماج وادی پارٹی کے نیتا تھا اب ساتھ بھی بات ہماری سلوہ کہ یہاں سے ملائن سنگھ یادف صاحب بھی ایمپی تھے اکیش یادف بھی ابھی ایمپی ہے میں بھی حضرہ بار سے چوتھی مرتبہ کا ایمپی ہوں میں نے اپنے شیطر میں میں نے اپنے شیطر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک ویدان سبا اس کا نام کاروان کاروان ویدان سبا میں میں نے اپنے ایمپی لائک کے پیسوں سے دس کاؤڑ کی بچیوں کے لیے ایک دگری اور انٹر کارج کی بیلڈنگ بنائی میں جس میں ہماری بیٹیاں ہیجادفی پیلتین میں ہیڈی پیلتین ایک عالی شان بیلڈی میں نے بلائی میں اکیش یادف سے سماجوں نے اپنے ایمپی لائک کے پیسے کیسے استعمال کیے آزم گھر میں بتاؤ میرے کو کہاں استعمال ہوئے بتاؤ کو کہاں استعمال کیے بتاؤ اگر یہ ایک جیت جائیں گے تو کیا ہوگا ایک جیت جائیں گے تو کیا ہوگا کس نے کہا تم سے ایک جیت رہے ہمارے تو بہت جیت رہے اور تمہارے تو بہت ہائیں گے انشاءاللہ ہم تو دہ جیتنے والے اب یہ سفر کامیادی کا شروع ہوا ہے اکیش یادف صاحب یہ صرف باویس کے بدان سبا کو قتل نہیں ہوگا چوبیس بھی آئے گا ستانیس بھی آئے گا انتیس بھی آئے گا جب تک اور اسی جوان رہے گا میں آتا رہوں گا اور اور اسی بھڑا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوں گا آئی آم ین آئی آلویس بھی ین داری وائٹ ہے داری وائٹ پہ غلط فیصلہ نہیں کر لینا یہ دھوپلے ہوگے میری اممہ اسی بولتی کہ میرا بیٹا کی طاق سا ہے اممہ بولتی دھوپ میں پھر پھر کہ اس کی داری وائٹ ہوگی تو ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ ایک کام بتا دو آپ آپ ہم نے ہزر آباد میں کیا دیکھ رو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے حضرت گوگل پر جا کر لکھی ہزر آباد پارلیمنٹ کونسٹیٹنسی مہمون ہو جائے گا پورا شیزہ نکلتا ہاں بولیں ابھی آئیں گے آئیں گے پورا بولیں آپ فکر مت کے لئے گھنٹ ہوئے آپ کو جتائیں گی جنگہ اور اللہ جتائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ کام کیا ایک ویدان سمہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو وہی ویدان سمہ میں ہمارے وہی پردیش میں ہمارے سیف ساتھ ویدان گئے کتے سیون ساتھ ہم کبھی منتری نہیں بنے نہ کبھی بنیں گے کلنٹ آرہوے وہاں پہ ہم نے وہاں کی سرکار ہمارے مکہ منتری چندر سے کرا ساتھ اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے اکیلیس کی طرح بے وفا نہیں ہے ان کے ساتھ ان بیٹھے کب بیٹھے دو ہزار پندرہ میں میں اور ہمارے بھائی اکبر بیٹھے اور چندر سے کرا ساتھ سکھا کہ آپ انسنکت سماج مسلمانوں کے لئے کیا کر سکتے تو چندر سے کرا ساتھ آپ نے کہا کہ دو ہزار پندرہ کیا کرگا ہم نے کہا سر جیسا دلیس سماج کے لئے اور اوپیسی سماج کے لئے پیچھوہ سماج کے لئے آپ نے سکول خائم کیے ویسری سکول آپ ارسنکت سماج مسلمانوں کے لئے خائم کیے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ساتھ میں کوئی منتری نہیں ہے ہماری منتری سے تیاد و مسلمین کی مطالبے پر تیرنگانہ کے مکہ منتری نے تیرنگانہ میں انسنکت سماج کے لئے سکول کھولے ریزیڈینشل سکول سکس کلاس سے ٹویلت کلاس تک بچیوں کے لئے اور بچوں کے لئے جس میں پڑھائی فری رہنا فری کھانا فری اور اس سکول میں ایڈمیشن کے لئے انکلنس اگزام لکھنا پڑتا اب آپ پہ بتا رہے آپ کی طاقت کیا ہوتی آپ کے مدھائے کی سب لوگ سترہ سترہ کیا تم مکہ منتری بڑھو گے کیا تم منتری بڑھو گے سب دو بچیاں گورنمنٹ کے پیسوں پر فری میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں فری میں ایک ہزار دو ہزار نہیں ساکھ ہزار تیس ہزار ہماری بیٹیاں تیس ہزار ہمارے بیٹے جو خریب پریبار کے جن کے ماں باپ جن کا والد کھیڑا بندی پر کاروبار کرتا جو زری کا کام کرتا جو تیلر ہے جو رنگ ریز ہے جو خود باق پر کاروبار کرتا ان کی عوضات فری میں تیلے گانوں میں ساکھ ہزار بچی اور بچیاں فری میں پڑ رہے ہیں ہم کو اگر منتری بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جانے ہم کو منتری بننے کا کبھی شوق تھا نہ لگ کبھی رائے گا ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ جو ہم کو ھوٹ ڈالتا ہے دھون پہ کھنے ہو کا جو لاکوں کی دادات میں ہمارے بھاک بچی سننے کے لئے آتے ہم اگر زورت پڑی تم اپنی جانتوں بھی تم پر پڑی کر دے گے ساتھ ہزار بچی اور بچی وں پڑھ لیے تیرے گانہ میں بتاؤ کہ ایسے عدف تم مکھے منتری تھے آپ کے والد مکھے منتری تھے ایک دس کو بتاؤ جو تم نے چند ایک سماعت کے لئے کھول بتاؤ بتاؤ اور ہم ہمارے سسرال کے دور سے نہیں پوچھ رہے تم بھی بتاؤ بتاؤ ساتھ ملے ساتھ ملے ساتھ ہزار بچی اور بچیاں پڑھ رہے کبھی ہندراباد آئیے ہم ہمارے مہمان رہیے ہم آپ کو لے کے جائیں گے اسکولوں کو آپ خود دیکھ لیجئے گورنمنٹ کا پیسہ ہے ایک پیسہ غریب نہیں ہوتا اس میں ہمارے سے لوگ آکے نہ دے بولتے کہ اگر تم ایمیشن نہیں دلا ہوگے تو تم کو اور نہیں دیں گے اسکول میں یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا ہے اور تیسری بات لوگ بلتے کہ اسی کرتا پرست ہے ارے بھائی حیدراباد میں چوم مالیس کورپریٹر ہے چوم مالیس میں ہمارے پانچ ہندو بھائی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ایک سال پہل بلدیرہ چاہم الیکشن ہوا تو بابا ہے چھے بابا اس ہمارے کورسٹنسی میں چار گھنٹے یوگی بھی ادراباد پارلومنٹ کورسٹنسی میں چار گھنٹے اور جہاں پچھاتے اوہ ایسی یہ ایسی وہ ایسی یہ اکیل ہے نا بابا کوئی نہیں تو غصہ ہم پہ ہی نکھا اکیلے ہیں بیچارے اکیلے بہتے ہیں چار گھنٹے ہمارے ہیدراباد پارلومنٹ کونسٹنسی میں پھرے امیچہ ہے امیچہ جس کونسٹنسی میں کونسٹنسی میں آ کر امیچہ جا کر پرچار کرے آپ کو معلوم جس کونسٹنسی میں امیچہ گئے برانا پول اس وارڈ کا نام ہے اور چوتی مرتبہ اس وارڈ سے کون جی کا مندلی سے تیاد مسلمین کا کونسٹنسی کا نام کہے راج موہن چوتی مرتبہ ہمیچہ خود کرے دعا کے ہمارے بنگالی ہندو اگر وارڈ سماس کے لوگ بولے کہ یہاں پر موڈی بھی آجائے یوگی بھی آجائے ہم اوٹ دیں گے اویس ہی کو اوٹ دیں گے کیونکہ ہم نے کام کیا راج وارڈ نے کام کیا اور وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر فساد ہوتا تھا ہوتی تھی اگر کبھی گبہ ہوتی ہے وہاں پر آج سے چھ آج مہینے پہلے بھی باز باز ماش خسم کے لوگ کوشش کیے تو راج مہن کہا جا کر ٹھہرا راج مہن مسلمان علاقہ میں جا کر ٹھہرا اور مندلس کا مسلم نیتا ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس جا کیا معمولی بات ہے چون والیس کار پریکل جیتنا ہیدر آباد میں کہ یوگی آئے امیت شاہ بی جے پی کے جتنے بڑھ بڑھ لیڈر تھے پلین سے دیکھ تھے ہیدر آباد کو رکھون جاتے ہم وہے کودھو اور کتنے کودھ کودھو سب کودھ لیے مگر ہم سب کو نچا کر واپس بجا دیں تو یہی کام آپ کودھ رہے مبارک پور میں بہت کودھ رہے ہیں یہ کودھ رہا وہ کودھ رہا یہ دیوار پھلانگ لگا وہ دیوار پھلانگ لگا رہا تو کودھ نے والوں کا ساتھ مدو ایک مد مجاہد جو آپ کے لئے لگ رہا جس کانان گدو جمالی اس کو کانیاب کریں گے آپ انشاء اللہ ہوتا اچھا پھر اکبر دین کے اوپر بہت اکبر دین اویسی نے اپنی مدان سما میں دو مندروں کے لیے چیف فنیسٹر کے پاس بیٹ کر بیس کار روپے منظور کانان مندر میں کمیونیٹی حال بنانے کے لیے بیس کار روپے اب بولو کون دروبی کرنے کرنا ہے کون تشتی کرنے کرنا ہے کیا معمولی بہت ہے کہ اسدددین اویسی ہیڈراباد کے صرف مسلمانوں کے اوپ سے جیتا ہے نہیں اسدددین اویسی ہیڈراباد کے ہر اس ناغرد کا اوٹ لیتا ایک بھارت کس خوبصورتی پر یقین کر رکھتا ہے اور یقین میں مسلمان ہو لگر کیا میں کسی کا فران نہیں کروں گا کرتا آیا ہوں ہم کام کر کے دل جیت میرے عزیز دوست و بزرگ تو یہ کودنے والوں کی بات کا یقین مت کر یہ یہ خالی کود تے بندروں کی طرح ایک ڈالی سے یا کفیدر تبی اور پھر ہمارے پاس اب بلتے منلس ہندو کے خلاف ہے بتاؤ میرا ایک بیان بتاؤ جس میں اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف کے بات کر ایک بیان بتاؤ ان کو لگتا ہے چاہر پہ دالی ہے سر کے ٹوپی ہے تو مولانا اللہ اس کو گھیل لیں گے آج بابو تمہارے جیسے سو بھی آئے تو نہیں گھیل سکتے رہے اور انگا بات سنیے بھٹ تو نہیں گئے گا بھولے نہیں آلے یہ جا گئے نا جا ترین آئے سات تاریخ تک سات تاریخ کو جانت کرونا ورنہ ہمارے سسران آئیں گے آ کر بولیں گے اے بھائی یہ جذباتی بھاشن تو بہت دیتا ہے بی جی پی بابا موڈی گوش اس کا کیا ہوگا اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس اس کا حل ہے ہمارے پاس آپ کو ایک ایسے بدائی کی ضرورت ہے جو آپ کی آواز کو تر پردیش کی ویدان سبا میں پہنچائے گا ہم آپ کو بتا رہے تھے اور انہوں آباز میں امتیاز جلی منلی ست تحاد المسلمین کے بدائیت میں ایسے سو ایسے ایسے سال موسیٰ نانو نے مل کر کہا کہ شب سے نہ بی جی پی نہیں اب کے انتیاز جنہی کو کانیاں پریں گے اور انتیاز جنہی ہیں بی بندیاں آپ دیکھئے یہ کام منلس نے کیا مگر ہم پر ہی عزام اور پھر تیسری بات یہ کہ بولتے ہیں منلس نے کیا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں منلس احتیاط المسلمین نے 1984 میں 40-45 سال پہلے ایک میڈیکل کالیج کھولا الف سنکت سمات کے لیے جو بابا صاحب امیتر کا سمیدھان میں آٹیکل تھٹی ہے ہٹٹی کا حوالہ دے کر ہمارے پاس جب پانچ ملے تھے پانچ ملے تھے انٹی رامان راو کو ہٹایا گیا بھاسکر راو سی ام نے آ کر ہمارے مرین مالد سے کہا کہ سیاو دی اویسی ساتھ دو تم جو چاہے میں کروں گا میں اس دفتگوں میں چھوٹا ساتھا بیکھا ہوا تھا نادیلا بھاسکر راو نے کہا اویسی کیا چاہیے تو میرے والی دے مروم نے کہا کہ بھاسکر راو مجھے کارس کا ٹکڑا چاہیے وہ بھلا تاجب کیا ہو رہے کیا اس نے کہا تم گورنمنٹ کا پرمیشن دے دو مجھے کہ میں انسانتیک سمات کے لیے ان کے تعلیم میں ان کو پھانے کے لیے ان کو داکٹر انجنر بنانا چاہتا ایکٹی فور میں ہم نے ایک پیسہ نہیں ہیا ایک کارس کا ٹکڑا گورنمنٹ کا پرمیشن پھلا ہر سال دیر سو مسلمان بچے بچیاں داکٹر بن کر نکل دیئے آپ سوچ لو ایکٹی فور سے ایکٹی فور سے اور ایک ہی اس یادف ہماری بات کا یقین یہ آیا تو اپنے پیتا جی ملائن سنگھ یادف سے پوچھنا وہ بھی آئے جی ہمارے اسپطال کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر تاجب کیے اور بولا کہ سعودین ویسی نے تو تاج محل بنا دیا اتنا باف بتا رہے پانچ سو بیٹھتا تمہارے والے نمروں نے کہا وہ تاج محل کسی بنانے والے نے ایک شخص کی محبت میں بنایا میں اپنے غریب جنتہ کی محبت میں اس تاج محل کو بنایا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی غریبوں کی حدمت کرتا رہے گا یہ جذبہ ہے ہمارا یہ جذبہ ہے ہمارا ایم بی اے کالیج ان سی اے کالیج سکول آف فارمسی آرکی تکچر یہ سب کس کے میرے ذاتی نہیں ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں نہیں بٹھے گا یہ قوم کا ہے آپ کا ہے آپ اس کے مالک رہیں گے کیونکہ آپ نے دھوک میں سردی میں بھوکے رہے کر آپ نے اوٹ ڈال کر ان کو کانیا کیا تو یہ حساسیں جو آپ نے ان کو ترقدیم میں قائم کیے آپ کو فائدہ پہنچے کا اسی ہی حضراباد میں سب آتے ہیں ہم سب سے کہتے ہیں کہ روح ادھر کرو ادھر کا روح مد کرو یہ طوفان میں تمہاری گستی دھوک جائے گی تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ مبارک پور میں بھی وہی طوفان کھا ہوگا انشاءاللہ ہوتا آپ وہ طوفان برپا کریں گے آپ وہ طوفان برپا کریں گے وہ طوفان برپا کریں گے وہ طوفان برپا کریں گے آپ اور کیا طوفان ہے وہ محبت کا طوفان ہے نفرت کا نہیں ہوگا وہ محبت کا طوفان ہوگا جس میں مبارک پور کا ہر غریب چاہے کسی مذہب کہو کسی سماج کہو وہ بولے گا کہ ہاں یہ میرا توفان ہے اس توفان کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کر سکتے یہ مندلے سے چادو مسلمین نے کام کیا حضر آباد میں یہ کام بھی ممارک پور میں ہو سکتا ہے آپ کامیاب کرئے لوگ بولیں گے گدو جمالی صاحب کو ہم نے دو مرتبہ دیائق بنایا یقین آپ نے بنایا آپ کو سلام آپ کو سلام مگر اب کی بار فرق کیا ہے بتا فرق کیا ہے بتا اب کی بار اب کی بار فرق کیا ہے بتا فرق یہ ہے کہ کل تک گدو جمالی بھائی بسپا کے نیتا تھے اب وہ آپ کے نیتا بریں گے انشاءاللہ و تعالی یہ فرق ہے یہ آپ کا نیتا دلے گا کوئی بات نہیں لائک ہم پر ہے ہم اپنا سیل فون کرو لائک جانو کرو جنو جگاو مبارک پور میں ایک امید کلائے ہائے 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 کیا سمائے ایک ایک دیکھ لو اس کو یہ روشن ہوں چکا ہے مبارک پور اب لائک جل چکی اب نشاءال جل چکا اب ساتھ پہر ایک پنسہاللہ و تعالی یہی لائک رہے گی بس واہ واہ آپ لوگ بڑے تیز ہیں سیل فون لائک آگا یہ جنگل میں جگنو چمک رائے اب تو سسرال والے اور پریشان ہوئے ہیں ہم ادھر بھی ہے شک پر بھی ہے ہاں داہیرے بھی ہے ہم دیکھیں سب کو آپ کا پہل سندریہ ہم آئے بینے بھی ہیں واشاءاللہ سے ہجاب اور نتاب پہنٹ کریں ان کو سلام تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہمارے سسرال والے بن کریں کیا لائک لگتا ہے بہت بول دیئے تو لگتا ہے کہ بھائی زیادہ بول دیا وہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ سے اپیل ہیں ابھی تھوڑا آگے دیکھئے نام لیے تو آگے لائے آگے 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 میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سماج وادی پارٹی کیا بی جے پی کو ہرا سکتی نہیں ہرا سکتی بی جے پی کو سماج وادی پارٹی آپ نے دو ہزار انیس میں بہن ماہ وطی کو اور اکیلیش یادہ کو دیا نہیں دیا دیا تھا نا آپ نے پورے اتر پردیش میں آپ نے دیا مگر صرف پندرہ سیکھ پر یہ لوگ کامیابی کیوں حاصل کیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحد رہیے اپنے ایک ایک اوڑ کو ظاہر ہونے سے بچائیے آپ سے وفیل کر رہے ہیں یہ لائے آپ کے لائے ہیں یہ لائے آپ کو نیتا بنانے کے لائے ہیں یہ لائے فرطا پلسٹی کو گھرپنے کے لائے ہیں یہ لائے نفرت کو ختم کرنے کے لائےigon ہے یہ لائے محبت کو ہم کرنے کے لائے ہیں یہ لائے مبارک پور کے بچے اور بچوں کو سکشہ دلانے کے لائے گئے یہ رائے مبالت پور میں ویڈاز کو پیدا کرنے کے لائے گئے یہ رائے آپ کی آواز کو اتر پردیش کے ویڈان سوا میں بجانے کے لائے گئے اس آغاز کو آپ کو پہنچانا ہے میرے بھائیوں میری زدان ماں اور بہنوں سپاہ بی جے پی کو نہیں روک پائے گی ہم پارلیمنٹ میں دیکھ چکے کہ دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں امید شاہ نے انلافل اکٹیمیٹیز پریونچن ایک کا قانون لائے تھے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ ڈلی میں کلائے کائیس پتر بیٹھ کر کسی شخص کا نام اگر گردو جمالی ہوگا تو اس کو ٹرلیز گوشت کر دیا جائے گا بغیر کورٹ کے پیس لے کے کیا سماج وادی باقی نے امید شاہ کے حق میں اوٹ نہیں دیا کیا بسپاہ نے اوٹ نہیں دیا کیا کانگریس نوٹ نہیں دیا تو جو امید شاہ کے ہاتھ پکڑ لیا جو امید شاہ سے بغلگی ہوگئے ہم پر انگلی اتارے تم تو بی جے پی کا ساتھ دیئے پرلیمنٹ میں بتاؤ وہ کیسے ہاتھ کے اوٹ کے اقدار ہو سکتے ہیں سنو سو سنو بھائیو یہ بھی ریکارٹ کر کے سنانا تمہارے بھائیہ کو ابھی تو شروع جارے ہیں یو اے پی اے کا خانون بنا تو سماج وادی کانگریس اور بسپا کی تائید سے بنا اور اسی خانون کے قید کئی نوجوان بچے آدیواسی دھلک جیل میں اپنی جوانی کو برباک کر رہے ہیں تین تین سال سے جیل میں میرے عزیز دوستوں بزرگوں سماج وادی پاکی کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ ہم کو ستہ دے دو ہمارے خیدی بن کر رہو دری بچھاؤ بھائیہ تُجھ پہ جوانی خوردان کے دارے لگاؤ جب چھنا آئے گا تم تم کو ہڈیاں پھیکیں گے تم وہ لے کا حفظ ہو جانا میں اب اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہم برابری چاہتے ہم برابری چاہتے ہم برابری چاہتے نہیں چاہتے کیا آپ مان سمان نہیں چاہتے کیا آپ وہ نہیں چاہتے کہ اکیئے سیادف کے پاس ہو کیا آپ وہ نہیں چاہتے کہ اکیئے سیادف کے پاس ہو بتاہیے میں کو کیا اکیئے سیادف سے کم ہے کیا اکیئے سیادف سے کم ہے کیا آپ اس کے برابر ہیں تو جب برابر ہیں تو دکھاؤ برابری برابری کیسے دکھاؤ گے جب ساتھ تاریخ کو ہماری مور پہلے ہمارے بزرگ اور یہ جو نوجوان اندرس بات یہ کوئی دوبائی کو تانیاب کرتے گئیں گے سموہ تیریش اب اب دوبا ہم بنا دارے